اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آج کی ہماری ویڈیو مگر مچ سے متعلق ہے آج ہم مگر مچ کے بارے میں گفتگو کریں گے مگر مچ آج سے تقریباً دو سو چالیس ملین سال پہلے سے دنیا پر رہ رہے ہیں ابھی تک سائنسدان مگر مچ کی صرف چودہ نسلے ہی بتا رہے ہیں لیکن یہ زیادہ بھی ہو سکتی ہیں مگر مچ کی سب سے بوری نسل کو نمکین پانی والا مگر مچ کہتے ہیں جس کا وزن دو ہزار کلو اور نمبائی تئیس فٹ ہو سکتی ہے اتنی لمبی نمبائی ہونے کے باوجود جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کی لمبائی صرف بیس سینٹی میٹر ہوتی ہے زیادہ در مگر مچ اپنا موں کھول کر سوتے ہیں مگر مچ کی سونگنے کی صلاحیت بہت زرہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ان کی رات کو دیکھنے کی صلاحیت بھی بہت تیز ہوتی ہے مگر مچ کی خوراک اس کی عمر پر انحصار کرتی ہے مگر مچوں کا خون بھی ٹھنڈا ہوتا ہے اس طرح اس کا حازمہ کھائی ہوئی چیز کو آہستہ آہستہ حضم کرتا ہے اس طرح وہ بہت دنوں تک بغیر کچھ کھائے زندہ رہ سکتا ہے مگر مچ کا حازمہ ہڈیاں جبڑا اور یہاں تک کہ کسی جانور کی کھوپڑی بھی آسانی سے حضم کر سکتا ہے مگر مچ کے کارٹنے کی طاقت دنیا میں موجود سب جانوروں سے زیادہ ہے وہ پانچ ہزار پاؤنڈ کی طاقت سے اپنے شکار کو کارٹا ہے ایک مگر مچ کی آسطن عمر اسی سال ہوتی ہے اب تک سب سے زیادہ پرانا مگر مچ روس کے چڑیا گھر میں رہتا تھا جس کی عمر تقریباً 115 سال تھی مگر مچ کے انڈے کو اگر تیس دگری یا اس سے کم درجہ حرارت ملے تو انڈے سے میل نکلتا ہے لیکن اگر درجہ حرارت تیس اور بکتیس کے درمیان ہو تو میل اور فی میل کوئی بھی انڈے سے نکل سکتا ہے چین میں مگر مچ کا گوش بہت شوک سے کھایا جاتا ہے خاص طور پر جب کوئی خاص مہمان آئے تو مگر مچ کے گوش سے بنائے گے کھانے ہی پیش کیے جاتے ہیں مگر مچ کی کھال بہت مہنگی ہوتی ہے کبھی کبھی تو مگر مچ کی کھال 15000 ڈالر کے بھی بکتی ہے مگر مچ کی زندگی کا پہلا سال اس کی زندگی کا سب سے اہم دور ہوتا ہے کیونکہ اپنی زندگی کے پہلے سال کے دوران 99 فیسر مگر مچ کے بچے کسی جانور یا مچلی کا شکار ہو جاتے ہیں صرف ایک فیسر ہی بچ پاتے ہیں یقیناً مگر مچ کا موں کھولنا خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی جارہانہ رویہ اختیار کرنے والا ہے بلکہ مگر مچ اپنا موں تھنٹک حاصل کرنے کے لیے بھی کھولتا ہے کیونکہ اسے موں کے ذریعے پسینے آتے ہیں غزہ کھانے کے دوران مگر مچ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں لیکن یہ آنسو کسی درد یا تکلیف کی وجہ سے نہیں ہوتے بلکہ یہ صرف ایک جسمانوی رد عمل ہوتا ہے اور اسی وجہ سے مگر مچ کی آنسو والی کہاوت بھی مشہور ہے مون سون کے موسم میں مگر مچ جارہانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں اور یہ ایسے وقت انسانوں کے لیے انتہائی خضرناک ثابت ہوتے ہیں آپ کو یہ جان کے ضرور حیرت ہوگی کہ مگر مچ کی کمر پر کھال نہیں ہوتی بلکہ یہ ہڈیوں کی ایک خاص قسم ہوتی ہے اور یہ اس حد تک سخت ہوتی ہے کہ تیروں نیزوں اور گولیوں کو بھی برداشت کر سکتی ہے مگر مچ کی آنکھیں رات کے وقت اس وجہ سے چمکتی ہیں کہ ان پر چاند کی روشنی کا عقص پڑتا ہے عام طور پر اکثر لوگ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں مگر مچ پانی میں اپنی دم کی مدد سے تیٹا ہے اور پانی میں اس کی رفتار چالیس کلومیٹر فی گھنٹا ہوتی ہے لیکن زمین پر چلتے ہوئے یہ جلد ہی تھک جاتا ہے مگر مچ کی جلد سے تیار ہونے والی اشیاں انتہائی مہنگی ہوتی ہیں کیونکہ اس کی جلد بہت قیمتی ہوتی ہے اور یہ مگر مچ کے پیٹ سے حاصل کی جاتی ہے دنیا کے سب سے بڑے مگر مچ بھارت فجی اور آسٹریلیا کے کھارے پانی میں پائے جاتے ہیں مگر مچوں کی یہ قسم اور ان کی لمبائی پندرہ فٹ نو انچ تک ہوتی ہے دنیا میں چھوٹے مگر مچوں کی بھی یہ قسم پائے جاتی ہے جن کا معازنہ چھپکلیوں کی جسامت سے کیا جا سکتا ہے ان مگر مچوں کا وزن اٹھارہ کلو گرام پر کھوتا ہے مگر مچ اپنے جسم کو عمودی شکل میں کھڑا کرنے کے لیے اپنی دم کا استعمال کرتے ہیں اور ان کی یہ جسمانی حالت ان کے شکار کے لیے انتہائی حیران کن ثابت ہوتی ہے اور بری طرح متاثر کرتی ہے اور یہ اسی حالت میں حملہ بھی کر دیتے ہیں مگر مچوں میں درختوں پر چندنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے